ہم چائے عورت مرد بڑے بچے سب اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں اور ایسا شعور پھیل گیا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں اس لیے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کامیاب ہوں گے الیکشن ملے گا یہ نہیں ملے گا اور ظاہر ہے کہ اس کا فوری حدف جو ہے اس مارچ کا وہ یہی ہے کہ الیکشن جو ہے جو کہ باہدہل پاکستان کو اس بہران سے نکالنے کیلئے اور میں تھوڑی اس بہران کے اوپر بھی بات کروں گا وہ حدف ہے لیکن میرے خیال میں اس وقت جو پچھلے چھ سات ماہ میں عمران خان نے جدوجہد کی ہے اور جس طریقے سے قوم ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس سے بہت بڑا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے وہ تو ابھی سے حاصل ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ قوم بیدار ہو چکی ہے یہ اب آپ جو مرضی کر لیں آپ جتنی مرضی طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دیتے رہیں آپ جتنا مرضی لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں آپ چینلز کو بند کریں انکرز کو اٹھائیں لوگوں کو تشدد کریں برنا کر دیں لیکن یہ جو زینوں کی تبدیلی ہے اس کو آپ واپس نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک نیا پاکستان ہے کسی کے دماغ میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ ایک نیا پاکستان ہے اور یہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے اختیار کے لیے آج کھڑا ہے اور وہ کسی اور کے فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہے پاکستان کے فیصلے اگر ہونے پاکستان کی عوام کے بارے میں فیصلے ہونے پاکستان کی مستقبل کے بارے میں فیصلے ہونے تو پاکستانی قوم کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کریں گے اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کوئی لندن امریکہ سے بیٹھ کے کوئی بند کمروں کے اندر پاکستان کے عوام کے لیے فیصلے نہیں کرے گا یہ فیصلے جو ہیں اس کا اختیار صرف عوام کے پاس ہے اب جو کیا جا رہا ہے روکنے کے لیے ایک طرف تو مجھے لگتا ہے کہ پرویز رشید نے بڑا ٹائم گزارا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ تو میاں نواز شریف کی گنتی بھی پرویز رشید کے ساتھ رہ رہے کے جو ہے نا وہ گنتی خراب ہو گئی ہے ان کو کوئی پت نہیں دو سو بندے نظر آ گئے تھے کہ دوزار بندے نظر آ گئے تھے میاں صاحب جو جی ٹی روڈ آپ چھوڑ کے گئے تھے یہ وہ جی ٹی روڈ نہیں ہے یہ جی ٹی روڈ بدل چکی ہے آپ نے زندگی میں اتنی مخلوق نہیں دیکھی جتنی اس وقت یہ مخلوق نکل رہی ہے یہی وجہ ہے یہی خوف ہے دو سو بندے نکل رہے ہوتے ہیں تو اسلامباد کے اندر آپ نے کنٹینرز کا قبرستان نہ بنایا ہوتا وہ ایسے نہ لگ رہا ہوتا کہ اتفاق فاؤنڈری کی کوئی برک شوپ ہے جہاں لویہ لویہ نظر آ رہے ہیں اگر لوگ نہ نکل رہے ہوتے تو چینلز کو فون کر کر کے یہ نہ کہا جا رہا ہوتا کہ کبرج کم کریں اگر بول ٹی بی زیادہ دکھا رہا ہے کبرج کر رہا ہے تو کیبل آپریٹرز کے اوپر دباؤ ڈال کے بول ٹی بی کی نشریات نا ڈسرپ کی جاری ہوتی ہیں یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے حقیقی آزادی لینی ہے اور کسی کو اس راستے میں نہیں آنے دینا مارچ کے لیے جس رفتار سے ہم نے پلاننگ کی تھی اور میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب اس وقت بھی مجھے کہتے رہے ہیں اسد نہیں چل سکیں گے اور انہوں نے مجھے کہا تھا اور وہ حقیقت نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا تم دیکھنا صرف شہر نہیں شہروں سے باہر نکلیں گے قسموں کے اندر تمہیں نظر آئے گا کہ لوگ جس طرح نکلیں اور آپ کل ایک چھوٹی سی جگہ جی موڑ ایمن آباد آپ وہاں پر دیکھ لیں کہ جو عوام وہاں پر نکل کی آئی ہوئی تھی اسی طریقے سے جس علاقے سے گزرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا اب ہمارے پر دو ہی آپشنز تھیں خان صاحب کے پاس یا تو بیچ میں راستے چھوڑتے بھی وہ جلدی کر کے کوشش کریں اور جمعہ کو یہاں چار تاریخ کو اسلام آباد پہنچیں یا یہ ہے کہ یہ جو ایک تاریخی مارچ ہو رہی ہے جیسے میں نے اس وقت پاکستان میں ذہنی انقلاب آیا ہوا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کہ عوام کے ساتھ اگر لگتے ہیں دو چار دن زیادہ تو بے شک زیادہ لگا دیں اور وہ پورا جو علاقہ ہے ادھر سے عوام کے ساتھ رابطہ رکھ کر آگے چلے تو خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دو چار دن اگر زیادہ لگتے ہیں تو وہ بے شک لگ جائیں کل میں نے متبادل ایک پلان جو ہے وہ بنا کر خان صاحب کو دے دیا ہے آج انشاءاللہ اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا کہ کس دن وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کس دن یہاں پہ اسلامباد میں پہنچا جائے لیکن ایک بات کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے وہ جو دن بھی ہوا وہ جو تاریخ بھی ہوئی جس دن عمران خان نے یہاں پہنچنا ہے پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا استماع آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے ایک عوام کا سمندر آنے والا ہے وہ خوف زدہ ہوئے میں وہ جب ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو حکومت اگر آپ کی ہے تو آپ جتھے لے کے آگے شرم کرو تم پاکستان کے عوام کو جتھے کہتے ہو یہی وہ لوگ ہیں جن کے ووٹ سے تمہیں اقتدار ملا کرتا تھا اب تمہیں یہ جتھے نظر آتے ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان کے عوام کی جھور بیدار ہو گیا ہے ان کو نظر آ گیا ہے کہ تم لوگوں نے صرف لوٹا اس ملک کو اپنی دولتیں بنائی ہیں خاندان تمہارے امیر ہوئے اور پاکستان کے عوام غریب ہوتے چلے گئے ہیں وہ وزیراعظم بچارہ کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے اس کو ابھی تک یقین ہی نہیں آتا کہ میں وزیراعظم ہوں انہوں نے پچھلے دو تین دن سے بڑی باتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم معیشہ ٹھیک کرنے کے لیے رکھیں خدا دا خوف کرو ایسا کرے نا میاں شباز شریف عمران خان تو نکلا ہوئے نا عوام کے اندر میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں آئیں اپنے سیکیورٹی پروٹکول دور کریں اور آپ کو میں پنجاب کے نا پنجاب کے ووٹ لے کے آپ جیتے رہیں باقی صوبوں کو تو ایسی ہے آپ نے کبھی لیفٹ نہیں کرائی پنجاب کے ووٹ پہ آتے تھے آئیں ذرا نکلے میں آپ کو پنجاب میں لے کے جاتا ہوں عوام کے اندر ذرا بیٹھے نا عورتوں کے سامنے پولیس پروٹکول نہیں رانہ سنولہ کی دھمکیوں کی پیچھے چھپ کر نہیں رینجرز کے پیچھے چھپ کر نہیں آئیں ذرا عوام کے اندر نکلے آپ کو لکھ پتا چاہے گا کہ عوام سمجھتی کیا ہے کہ آپ نے کتنی خدمت کی اور معیشت کتنی ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کی تاریخ کی پترین مہنگائی کی ہے آپ نے ایک عام پاکستانی کی زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے آپ یہ جو اشتہار چلا چلا کہ لوگوں کو بے وکوف بناتے تھے نا لوگ اب بے وکوف بننے کو تیار نہیں ہیں جتنا مرضی آپ الیکٹرونک میڈیا کنٹرول کر لیں جتنا مرضی پرنٹ میڈیا کنٹرول کر لیں آج سوشل میڈیا نے پاکستان کے عوام کو ازاد کر دیا ہے آپ کا جھوٹ بکنے نہیں والا لیکن میاں شباز شریف میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا میرا چیلنج یاد رکھنا آئیں ذرا عوام کے اندر کھڑے ہو کے دکھائیں لگ پتا جائے گا قوم کدھر کھڑی بھی ہے اب آخر میں میں یہ ضرور کہوں گا یہ بڑی اس کے اوپر بھی بات ہوتی رہی جی آپ کس سے بول رہے ہیں آپ کو الیکشن کس سے چاہیے دیکھیں یہ پاکستان میں ہے کاغذ پہ تو جمہوری نظام ہے بڑے عرصے سے کم سے کم انیس سلتہ تر کے آئین چپ سے بنا ہے اس وقت تو ایک جمہوری نظام ہے اور جمہوری نظام کے اندر یہ کام یہ فیصلے کرنے سیاستدانوں کے کام ہوتے ہیں لیکن اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر ریاستی اداروں کا بڑا قدار رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر بڑے فیصلوں کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار رہا ہے اور وقتاً فوقتاً پاکستان کی عدلیہ کا بھی کردار رہا ہے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جس وقت دوہزار سترہ کے اندر جس دن برہان کے اوپر روکا گیا وزیرالہ خیبر پختون کا پرویس خٹک صاحب ان کے اوپر شیلنگ کی گئی تو اگلے دن صبح سپریم کورٹ نے ہمیں بلائے میں اور شاہ محمد پرشی صاحب گئے تھے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ شڑکوں پر کیوں ہیں آپ آئیں نا ہم آپ کو انصاف دلاتے ہیں تو سپریم کورٹ سے تو پہلی سب سے پہلی عرض یہ ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں جس طریقے سے صحافت پر قدغن لگائی جا رہی ہے جس طریقے سے صحافیوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے وہ ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو رہے ہیں جس طریقے سے پچھتر سالہ سینیٹر بھی تشدد سے بچ نہیں سک رہا ہے آپ اس کے اوپر تو اپنا ایکشن لے نا یہ تو آپ کے پاس اختیار آتے ہیں یہ تو آئین میں آپ کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری تو پوری کریں اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ بھی پتا ہے ان کو یہ میں ان کو کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا کہ پاکستان کی فوج بڑی زبردست تلیر بہادری والی فوج ہے بے تہاشا قربانیوں سے بھریوی ہے یہ خواجہ صرف دیفینس منسٹر کہتا ہے کہ یہ فوج آج تک ساری جنگیں آ رہی ہیں خواجہ عاصف تم پرانا صرف چھوڑ دو پچھلے بیس سال میں اس فوج نے جس طریقے سے قربانیاں دیں ہیں پاکستان کے خلاف دہشتگردی جو ہو رہی تھی اس جنگ کے اندر جس طریقے سے شہادتیں ہوتی نہیں ہیں کل بلوچستان کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے دو جوان شہید ہوئے یہ فوج جو ہے یہ اپنی قوم کے لیے جان دینے والی قوم ہے اصلہ نہیں ہیں اس فوج کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کی قوم کھڑیوی ہے اس کے عوام اس کی قوم جو ہے اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں وہ جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں وہ اس کی وجہ سے ان کے دل میں ان کی جگہ ہیں پاکستان کی فوج کی طاقت پاکستان کی قوم کی محبت ہے اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جہاں پر نظر یہ آ رہا ہو کہ ساری قوم ایک طرف کھڑیوی ہے لیکن ریاست کئی اور کھڑیوی ہے اور کوئی اگر غلط فہمی یہ رکھتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ایک دو لوگ ہیں جو یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم خوف زدہ کر کے دبا لیں گے اگر پاکستان کے عوام کی محبت جو ہے اپنی فوج کے ساتھ اس کو خوف میں بدلنے کی کوشش کی گئی تو یہ فوج کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا قوم کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا قوم فیصلہ دے بیٹھی ہے دشمن ہے اس ملک کے ہم گرے میں دشمنوں کے اندر قوم کو یکجیتی کی ضرورت ہے جب تک جب تک اس بوران سے نکلنے کے لیے ایک نیا الیکشن کال نہیں کیا جاتا اور میں یہ آپ کو لکھ دوں جس دن الیکشن کال ہوا آپ کو یہ جو سب اتنی بڑی مشکلات نظر آتی ہیں یہ اگلے دن سے غائب ہونی شروع ہو جائیں گی سارے سیاستدانوں نے اپنے حلقوں کے اندر چلا جانا ہے عمر یوں بیٹھے ہوں گے حریپور میں ان کو فگر صرف یہ ہوگی سامنے ان کے پی ڈی ایم کا بندہ کون کھڑا ہوئے ان کو باقی صاحب بھول جانا ہے واحد طریقہ یہ ہے ملک کو بوران سے نکالنے کا جو بھی کردار ادا کر سکتا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور ملک کو بوران سے نکالے ایک نئے الیکشن کا اعلان کرے اور ملک کو آگے بڑھنے دیں بہت بہت شکریہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے جی پسے پڑھا وہ تو میں آپ کو بلکل دو ٹوک بتا سکتا ہوں جہاں تک پلان چینج ہونے کی بات ہے عمر یوب صاحب میرا ہم دونوں کا جو ہے فوجی خاندانوں سے تعلق ہے جب جنگ شروع ہوتی ہے بھائی جان تو وہ جنگ بھی نہیں کہتے میں نے پلان یہ بنایا تھا اب جو کچھ بھی ہو جائے میں ایسے ہی کروں گا جیسے جیسے آگے حالات نظر آتے آپ فیصلے کرتے چلے جاتے اور اسی طریقے سے ہم بھی جو ہے جیسے جیسے مارچ آگے بڑھی ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں جہاں تک مقاصد نہ حاصل کرنے والی بات میں آپ کو بتاؤں میں پھر دوبارہ دو رہا ہوں گا فوری الیکشن پاکستان کے لیے نا گزیر ہے ہر دن جو گزر رہا ہے الیکشن کے بغیر اس سے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو لیکن اس سے بڑا جو حدف ہے اس سے بڑی کامیابی عمران خان حاصل کر چکے ہیں پاکستان کی قوم حاصل کر چکی ہے لکھ لیں میرے الفاظ پاکستان کی سیاست دوبارہ کبھی وہ نہیں ہونے والی جو پچھلے تیس چالی سال سے چل رہی تھی بلکل کریں گے ظاہر ہے جب ہم فوری الیکشن مانگ رہے ہیں تو کیپی اور پنجاب کی اسیمبلی بھی ڈیزولو ہوگی نا بھائی ہم تو خود کہہ رہے ہیں کیوں کریں پہل کیوں کریں پہل کیوں کریں پہل بھائی جان بچے نہیں بیٹھے ہوئے سامنے آپ کو الیکشن چاہیے ملک کے اندر اس وقت خیبر پختونخواہ کی حکومت یہ پنجاب کی حکومت سے تو پاکستان میں بہران نہیں آئے بھائی پاکستان میں بہران آئے بھائی امپورٹڈ حکومت چوروں کی حکومت زمیروں کی منڈی لگا کر حرام کا پیسہ لگا کر خریدی بھی حکومت بیرونی مداخلت سے لائی بھی حکومت وہ حکومت جس کے بارے میں وہ عدم اعتماد کی تحریک جس کے بارے میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس نے کہا واہ ہے کہ واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے یہ وہ حکومت ہے بہران تو اس کی وجہ سے وہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی حکومت کی وجہ سے بران ہو ہم کل توڑ دیتے ہیں کراوڈ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں گا اور کسی کو پہلے شاک دانا پچھلے تین دن میں اس کا شاک ختم ہو جانا چاہیے ایک سیٹمنٹ دکھا دیں امران خان کا جو اس نے فوج کے خلاف دیو ایک کبھی بھی نہیں وہ امران خان چاہتا ہے ملک کے ریاستی ادارے طاقتور ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہے اس لیے وہ نہیں چاہتے اور وہ یہ کام نہیں کرتے کہ امریکہ جائیں لندن جائیں اور اپنی ہی فوج کے بارے میں ان کو بتائیں باہر جا کے بیرونی آقاوں کو کہ یہ میری فوج جو ہے نا یہ بڑی سائشی فوج ہے وہ سری لنکا کے اندر چھپ کے بھارت کے وزیراعظم سے اس لیے نہیں میٹنگ کرتے کیونکہ مجھے میری فوج سے ڈر لگتا ہے یہ کام نباز شریف کے کرنے کے ہیں یہ کام جو ہے یہ زرداری کے کرنے کے ہیں سن لیں نا بھائی جان اب اب حقیقی ازادی کی اوپر سر جی امران خان وزیراعظم تھے وزیراعظم کے عودے سے ہٹے ہوئے نہیں تھے جس وقت سوال پوچھا گیا تھا جس کا جواب پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کیا جواب تھا ایبسلوٹلی نوٹ وزیراعظم ہوتے ہوئے کہا تھا روس کا دورہ وزیراعظم ہوتے ہوئے کیا تھا امران خان نے تو آپ کو آزاد دکھایا تھا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا چھبیس سال پہلے نہ میں جھکوں گا کسی غیر کے سامنے نہ قوم کو چھکنے دوں گا انہوں نے تو کر کے دکھایا تھا سر جو ڈی چوک ہے وہاں پہ جانے کا نہیں ہے سپریم کورٹ کہے چکی سپریم کورٹ نے کچھ جگہیں مختص کیوئی ہیں اسلامباد کے اندر جہاں اتجاز ہو سکتا ہے ان تمام جگہوں پہ ہم جانے کا حق رکھتے ہیں مری روڈ پنڈی پہ ہم آنے کا حق رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ جو آپ نے بہت ساری سوائے ڈی چوک ہے باقی جگہوں کا جن کا ذکر کرتا ہو سکتا ہے ہم سب میں جائیں ہم تو بلکل سیاست میں نہیں لانے چاہتے ہم تو نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر ایسا بوران کھڑا ہو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کو آ کے پریس کانفرنسیں کرنی پڑے ہم تو نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر اتنی نکمی کیا بولنا چاہیے ٹٹو حکومت ہو کہ جس سے اپنی فوج کا نکتہ نظر نے عوام کو جا کے بتا سکیں اور ان کو مجبور ہو جانا پڑے کہ وہ خدا کے اپنا نکتہ نظر پیش کرنی کوش کریں یہ ان کا کام نہیں ہے میرے بھائی سیاست کے اندر تو گسیٹا جا رہا ہے یہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے آپ الیکشن کا اعلان کریں سیاست میں گسیٹنا یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کا یا تحریک انصاف کا مطالبہ یہ ہو ان کو ہٹاؤ اور عمران خان کو وزیراعظم بنا دو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے آئین میں یہ حق صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو ہے وہ جو پہلے سوال پوچھ رہے تھے حقیقی ازادی کی ہے حقیقی ازادی یہ ہے کہ پاکستان کے عوام فیصلے کریں گے جس دن آپ نے یہ حق تسلیم کر لیا اور آپ نے فیصلے کا حق دے دیا حقیقی ازادی ہو گئی جو مرضی الیکشن جیتے ہیں اس کے بعد چاہے چانس ویسے اس کا لگتا کوئی کٹی ہے اب ایک ذرہ سے میں اس کے اوپر بھی بول دوں جی یہ ذرہ سنیں یہ جمہوریت پسند ہیں یہ آئین پسند لوگ ہیں وجہ کیا دیتے ہیں سچ سچ بتائیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں میرے موہ پہ بولیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو آپ مسلم لیگ نون والوں سے پیپلز پارٹی والوں سے بات کرتے ہو کیا وجہ دیتے ہیں الیکشن کیوں نہیں کرانا بولتے کیا ہیں وہ کہتے ہیں فارغ ہو جائیں گے پاکستان کی عوام ہمارے خلاف ہے ہم جس الیکشن میں جاتے ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں براہ راست یار کی کر دے ہو کیسے الیکشن کرا سکتے ہیں ہم نے تو فارغ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اس لیے پاکستان کی عوام کو حق نہیں ہونا چاہیے بھائی اگر یہ الیکشن جیت کے منڈیٹ لے کے آئے ہوئے ہوتے نا تو پھر ایک جباز بتا تھا ٹھیک ہے جی جمہوریت میں حکومتیں مقبول ہو جاتی ہیں کم مقبول ہو جاتی ہیں ایسا چلتا ہے سلسلہ یہ ضمیروں کی منڈی لگا کے آئے ہوئے ہیں یہ بیرونی مداخلت کر کے آئے ہوئے ہیں ایک سو پچپن سیٹوں والا جو ہے وہ اس وقت اپنے عوام کے اندر کھڑا ہوئے ہیں اور بیاسی سیٹوں والا جو ہے وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے تینکیو جی